ہلو ستو ایس کے موبائل وارکم آپ کا سواگت ہو سو کیسے ہو آپ پاس کرتا ہوں بہت اچھ ہوں گے دوستو یہ کیپ ایڈ کا میرے پاس موبائل آیا ہے ریپیئر ہونے کے لئے اس میں سمسیاں ہے کسٹومن ایک آدھا اس کی ملک مجھے اس میں تھوڑا جیسا اتنا چمک رہا ہے کی کیپ ایڈ میں تو لائٹ آ رہی ہے بر جو ڈسپلی میں ہے لائٹ نہیں آئی پر مجھے ملک کئی میں اگر ایسے جانو دھوپو اگرہ میں مجھے وہاں پہ اس میں نمبر وغیر ڈسپلی میں چمک رہے ہیں یعنی کہ اگر ہماری اس میں بات کر جائے میکینک لائن میں تو اس میں گائیس پروبلم ہے بیک لائٹ کی یعنی کہ اس کی بیک لائٹ نہیں جلی کسٹومر چاہے کچھ بھی کہہ دیں تو گائیس اس کی بیک لائٹ میں پروبلم ہے گر بیک لائٹ میں کیسے چیک کریں گے کیا چیز چیک کریں گے سب کچھ فائنل بتائیں گے ہم اسی ڈسپلی کو ریپیئر کر کے دکھائیں گے گائیس آپ کو اگر آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا تب ہی اچھے سمجھ میں آئے گا مہنچہ آپ پر نئے ہو تو سبسکرپ کر سکتے ہو آپ نے کہا رکھا تو وہ اچھے بات ہیں موبائل کو کام آسانی سے کر بیٹھے آپ سیکھ سکتے ہو فری میں تو گائیس ہم موبائل کو کھول لیتے ہیں اور آپ کو اس ٹیپ اس ٹیپ و اس ٹیپ آپ کو بلکل بڑھے طریقے سمجھائیں گے کہاں سے یہ پروبلم آتی ہے کیسے آپ کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ گائیس چائنا کا موبائل ہے چائنا میں کوئی بات رکھتا ہے ساعتر آج کل کی جو آپ کے موبائل ملین کی پیٹھ کے دیکھنے کو ان میں جہاں قریب قریب سے آپ کو سائز جیوٹ ملے گا ڈسپلی کا یہی ملے گا اور جو ڈسپلی کا سائز ملے گا اس میں آپ کو پناوٹ بھی سیم رہتی ہے جہاں تر تو کسی کسی میں آپ کو ڈیفرینس مل سکتا ہے تو گائیس میں سے ابھی کھول لیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کے پیچ پہ گئر تو کھول لیا آپ اس کو آرام سے آپ کو کھول لینا ہے دیکھے گائیس اس نے کھول لاتا ہے کشن میں نے کہا تھا میں نے بھی کھول لاتا پر مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ زیادہ ہی پیچھل بنا کوئی بات نہیں چھوڑ جیجئے اب دیکھے گائیس ادھر سے شروع ہوتی ہے اس میں بیس پن کی ڈسپلی LCD لگی ہوتی ہے تو اس میں جو پروبلم ہوتی ہے وہ پہلے ہمیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے LED بلاف لگی ہوتا ہے اس کے پیچھے ڈسپلی کے ان تک ہمیں پرنٹ چیک کرنے ہوتے ہیں تو اس کی پن نمبر فن ون یعنی گا اور ٹو اس والے موبائل کی بات کریں کہ پیڑوالے کے پن نمبر ون اور ٹو سپلائی کی ہی ہوتی ہیں تو ملٹی میٹو کنٹینوٹی موڈ پہ لگائیے اور سب سے پہلے والے پن پر یعنی کہ ڈسپلی کے سب سے پہلے والے پن پر ایک پروب رکھیں ملٹی میٹر کی سب سے پہلے والے پن پر اور جو پر LED بلاف ان پر چیک کریے چاروں طرف کوئی سے پر بولا ہے تو ایک پر ریڈنگ آئی پھر ہم نے پن نمبر ٹو پر رکھا تو دیکھیں گائی سب سے لاشن میں نہیں آئی تو دو بلاف یہ سریز میں الگے ہوتے ہیں یہاں پر نو ساڑھے نو والٹیج آ جاتی ہے تو گائی دوسرے والے کا ہمیں ولاف نہیںacht کی یعنی ان کی continue نہیں ملند ہی ٹھیک ہے گائی پہلے والے کی continue ملند ہی تھی دوسرے والے continue نہیں ملند یعنی کی دوسرے والا جنپ یہ LCD میں سے تو اس میں کیا کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلا LCD چلا کے دکھاتا ہوں گائی دکھ رہا میں آپ کو بھی دکھا دوں کیسے چیک کرنا ہے poi LCD ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے پlaud پورچ lasg لے جائیں گے تو آپ چیک کر سکتے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ٹور جلاتا ہوں آپ کو اچھے سے دکھاتا ہوں دیکھا اس میں ٹور جلایا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہوگا آپ کو ڈیٹ وغیرہ چمکری ہوگی اس میں اس میں لکھا ہوا رہا ہے جیسے میں دیکھ سے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی بیک لائٹ میں پرو بلم ہے بیک لائٹ کو کیس ٹھیک کریں دیکھیں پن نمبر ون تو اس کا یہاں پہ ہم نے چیک کر لے کنٹینوٹیز جا رہی ہے اور پن نمبر ٹو سے ہماری کوئیسی بلپ کی کوئیسی لیگ پہ ریڈنگ نہیں آرہی یعنی دونوں پرنٹ کی ماں پہ کئی نہ کئی ریڈنگ آنی چاہیے تو پھر آپ کا بلپ خراب ہوتا اگر آپ کی ایک کی آرہی ایک کی نہیں ہے تو آپ کو جمپر کرنا ہوگا یعنی پن نمبر ون کی تو آرہی ہے ہم نے چیک کیا نیچے لگا گیا اور اوپر کی طرف بھی ملٹی میٹر کوئیسی پروب لگا گیا تو ایک کی تو آرہی ہے وہ پن نمبر ٹو کی نہیں آرہی پن نمبر ٹو سے اولی لیڈی کی لاشٹ پن پہ کیونکہ ادھر سے تو فرسٹ پن پہ کنیکٹ ہے اور سریز میں دو بلپ لگے ہوتے ہیں تو اس کی سیکنڈ نمبر کی جو پن ہے وہاں سے آپ کو چھوٹے والی لیڈی وہاں سے جمپر کرنا ہوگا بلکل ابھی قریب سے دکھاؤں گا آپ کو بلکل اچھے سمجھنا جائے گا پھر تو یہاں پہ باریک جمپر والے لے لینے آپ کو اس سے آپ کر سکتے ہو جمپر ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کٹنا چھوٹا سا کٹ دینا ہے اور میں ابھی آپ کو جب دکھاتا ہوں وہ ساودانی سے کرنا ہے گا اس ہو جائے گا بے فگر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گور سے دیکھیں پن نمبر ٹو پہ جمپر لگایا ٹھیک ہے اب جو لگا ہوا ہے اس میں بیک لائٹ میں اس میں بھی آپ کو دکھاؤں گا مارکنگ کر کے کامپ لگانا دیکھیں ادھر کی طرف ٹھیک ہے گائز ادھر کی طرف سے تو آپ کو پن نمبر ون کنیکٹ ہے اور پن نمبر ٹو ادھر سے کنیکٹ ہوتا وہ اس کا بریک ہو چکا ہے بچ میں تو ہم پہلے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ دو بلپ سیریز میں لگے ہوتے ہیں یہ اور بیک لائٹ میں زیادہ والٹیج ہوتی ہے بینٹری کے مقابلے کیونکہ یہ بوشٹ کر کے والٹیج ملتے ہیں ہمیں کی پیڑکی اس سے ہمیں زیادہ مل جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم بلپ میں وہ لگانے کے لیے اس کی بیک لائٹ کی یعنی کی جو ایک طرح سے فریم ہوتا ہے ڈسپلے کا اس کو بہت ہی آرام سے اتاریں گے بہت ہی ساؤدانی پورو ڈسپلے خراب نہ ہو جائے اس طرح سے تارنا ہے یہ آپ اوپر سے بھی لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں آپ ایسے بھی لگا سکتے ہو تو یہاں پہ پیچھک طرف سے کچھ آپ کو پیپرز ملیں گے چھوٹے چھوٹے یا بیک لائٹ کی جو پیپر ہوتے ہیں وہ ملیں گے اس کو آرام سے اتار کے لگا سکتے ہو ارنی تھا آپ ایسے بھی لگا سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو باریک آئرن کا یوز کرنا ہے پین سی لائرن کا تو ہلکا سا اسکریچز کرنا ہے اور ڈسپلے پہ کوئی پروگلم نہیں آن چاہیے اس طرح سے کرنا ہے اور جمپر کو یہاں پہ ہمیں لگا دینا ہے تو ابھی جمپر کو لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ پروگلم سولف ہوتی ہے نہیں تو بہت ہی باریک آئرن لینا ہے پین سی لائرن جو ہوتا ہے جیسا میں یہاں پہ آئرن یوز کر رہا ہوں یہ آپ کا بارہ وولٹ والا آئرن ہوتا ہے موبائل والا ہے تو آپ کو یہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا گئی اور یہاں پہ ادھر آپ کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ بڑھا ہو جائے گا تو آپ کی ڈسپلے میں پروگلم ہو سکتی ہے تو یہ صرف جہاں پہ یہ پروگلم ہے وہ وہی پہ ٹاکہ لگائے گا بڑھے طریقے سے تو آپ کو اسی سے سوللنگ کرنی ہے تو یہ والا جمپر ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب بلکل پاس سے بلکل قریب سے دکھاؤں گا آپ یہ میں سمجھ نہ گئے دکھانے کیونکہ میں بلکل جو ہوتا ہے آپ کے سامنے کروں گا تو ہم نے یہ جمپر لگا دیا ہے اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں گائیس یہ جمپر ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے گائیس پن نمبر ٹو سے ون تو ہمارا کنیکٹ ہاں ٹو ہمارا کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا وہ کسی وجہ سے بریک ہو گیا ہوگا تو جب ہم آپ یہ لگا دے تو اس کے آس پاس کی صفائی کر دیں یا پن سے صفائی کر دیں تو بیٹھے لگا کے دیکھتے ہیں فون ہمارا چلتا ہے نہیں نہیں چلتا تو پھر کچھ اور بتائیں گے تو گائیس دیکھیں موبائل میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں لائٹ آ چکی ہے تو گائیس ہماری محنت یہاں پہ سکسسول ہوئی تو گائیس دیکھیں یہ بڑی طریقے سے بیک لائٹ دیل ہو پہلے کہ اس میں کوئی بھی لائٹ وغیرہ نہیں تھی دیکھنا وہ صرف یہاں پہ آپ کی اس میں ہی آ رہی تھی یعنی کیپ ایڈ میں آ رہی تھی اب ہماری ڈسپلی میں بھی چل چکی ہے تو دوستو بڑی طریقے سے موبائل ورک کر رہا ہے وہ اس کو پیک کر کے تھوڑی دیل چلا کے دیکھتے ہیں کام کرے گا ویسے تھی 101% کام کرتا ہی رہے گا کوئی دکھت نہیں ہے پھر بھی آپ کی سنتوشتی کے لیے کر کے دکھانے دیکھیں گائیس بڑی طریقے سے جلی ہے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی داگ دوگ بھی نہیں ہے بلکہ صفائی کے ساتھ آپ کی ڈسپلی وار کر رہی ہے تو دیکھیں گائیس بہتین کام کر رہی ہے اسی طرح سے آپ کر سکتے ہو گائیس کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سمجھنے کوس کیجئے کہاں سے پھرنا ہوٹا ہے کیا چیزیں سب کچھ ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا دھیرے رکھیں ڈھنڈے دیماغ سے کام کیجئے سب کچھ بڑے ہوگا تو دوستو ویڈیو اچھے لیے گئے تو لائک کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کرنا کچھ بھی پروبلم ہو اس سے چھوٹے موڑے موبائل سے لیٹی بڑے موبائل سے لیٹی کسی طرح ہمارے پاس سبھی طرح کی موبائل اپیر ہونے آتی رہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور جتنا ہوسکے ویڈیو کو شیئر کرنا کیونکہ اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہیں گے ہمارے چینل پر اور بھی چینل ہیں ان سے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھ رہے گا جرور مل جائے گی تو آج کے لئے دوستوں ملتے ہیں نیکس ٹوٹو میں جائے ہین وندے ماتھم جائے شیرام دوستوں آپ سبھی کا دن صوبہ